بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم الامت حضرت تھانوی رحیم و اللہ فرماتے ہیں بزرگوں سے تعلق بڑی دولت ہے بڑی نعمت لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں مشکو تو اس لیے بھی اس کی خاص قدر ہے کہ میرے پاس تو سوائے بزرگوں کی دعا کے اور کچھ ہے بھی نہیں نا علم ہے نا عمل ہے اگر ہے تو صرف یہی ایک چیز ہے اور جس شخص کا یہ اعتقاد ہو وہ کیا اپنی کسی بات پر ناز فخر کر سکتا ہے ناز فخر تو کسی حالت پر بھی انسان کو ڈئی کرنا چاہیے جبکہ سر تاثر نقائص و عیوب سے بھرا ہوا ہو اسی کو مولانا فرماتے ہیں یعنی مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ناز را روئے بیائے دھم چو ورد چونداری گرد بدخوئی مگرد یعنی ناز کرنے کے لیے گلاب جیسا مو چاہیے جب تیرا چہرہ ایسا حسین نہیں تو تیرا ناز دکھانا بداخلاقی کے سوا کچھ نہیں تو اس سے بڑا پرہیز کر ناز پیدا کرنے کی صحیح و کوشش میں لگا رہنا چاہیے اسی وقت تک خیر ہے ورنہ آگے خیر نہیں یعنی عجز و افتقار اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ بات تو اپنے بزرگوں میں دیکھی کہ سب کچھ تھے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھتے تھے اپنے کو مٹائے ہوئے فنا کی ہوئے تھے چونکہ یہ طرز اپنے بزرگوں میں دیکھا اس لیے یہی پسند ہے آج کل کے ڈھونگ نظروں میں سماتے نہیں کوئی کتنا ہی بڑا ہو نظروں میں جشتہ نہیں اصل تو یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہم کو بگاڑ گئے اور کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں صرف ایک ہی کام کا بنا گئے مٹنا فنا ہونا فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کا شکر ہے کہ باوجود بہت لوگوں کے ستانے کے اور بدنام کرنے کے نہ کسی کی طرف سے کی نہ ہے نہ کپٹ نہ بغض نہ دا یہ تو غیر معتقدین کے ساتھ معاملہ ہے اور معتقدین کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں نے یہاں کے رہنے والوں تک کو اپنے معاملات میں ایسا دخل کبھی نہیں دیا کہ ان کو یہ موقع ملتا کہ جس سے چاہا رازی کر دیا جس سے چاہا ناراض کر دیا بہت سے درویشوں کے یہاں یہ آفت ہے ایک مرتبہ میرے بڑے گھر میں سے ایک شخص کی شکایت کی یعنی حضرت کی بڑی اہلیہ نے ایک شخص کی شکایت کی اور وہ شخص بھائی مرہوم کے یہاں کارندہ تھا یہ ان کا نوکر تھا بڑے بھائی کا میں نے ان کو دروازے پر بلا کر کہا کہ یہ تمہارے متعلق یہ کہتی ہیں یعنی ان بھائی کے گھر کے نوکر کو دروازے پر بلایا اہلیہ اندر تھی پردے میں تو ان کی طرف سے فرمایا کہ یہ ہماری اہلیہ تمہارے متعلق ایسا کہہ رہی ہے اس شخص نے اپنا تبریہ کیا یعنی الزام کا انکار کر دی تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ ثبوت تمہارے ذمہ ہے جو تم نے الزام لگایا اس کا ثبوت دو کہنے لگیں کہ توبہ تم تو ذرا سی دیر میں آدمی کو فضیحت کر دیتے ہو یعنی رسوہ کر دیتے ہو میں نے کہا کچھ بھی ہو مگر اب سے کسی کی چغلی مت کرنا بس شرمندہ ہو کر رہ گئی تو میرے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں اللہ کا شکر ہے جن لوگوں نے مجھ کو برا بھلا کہا قسم قسم کے الزامات اور بہتان لگائے ان سے بھی کینا نہیں ہیں ہاں طبعاً رنج ضرور ہوتا ہے انقباز ہے اور میں اس میں معذور ہوں کیا کروں غیر اختیاری چیز پر کیا اختیار آخر بشر ہوں اثر کا ہونا عمر فطری ہے لیکن اس کی وجہ سے کینا نہیں فرمایا ہے نیری صحبت سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ خود طلب نہ ہو اپنی اصلاح کی یہاں تو خیال کرنے سے اور فکر اور حمد سے کام چلتا ہے نیری وظائف اور صحبت سے کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا کام چل سکتا ہے فرمایا ہے کہ یہی بڑی زبردست تبلیغ ہے کہ انسان خود عمل کرنے والا ہو دوسروں سے کہنا خود عمل نہ کرنا یہ بڑی کمزوری کی بات ہے حافظ عبدالقریم نامی ایک شخص آگرہ کے رہنے والے تھے وہ لندن میں ملکہ کے ملازم تھے یہاں ان کے ذریعے سے ایک غریب مسلمان جو گلاؤنی میں تھے مجھ سے بھی ملے پولیس میں جمع دار تھے لندن بلائے گئے اور ملکہ کے سامنے پیش کرنے کے قبل حافظ صاحب نے ان کو تعلیم دی کہ آداب شاہی یوں بجالانا اور سلام یوں جھک کر کرنا انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے علماء سے سنا ہے کہ سوائے خدا کے وہ کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں حافظ صاحب نے کہا کہ یہاں مسلم نہ بغیر ہو یہ شاہی دربار ہے انہوں نے کہا کہ ہوگا دربار خدا کے دربار سے تو بڑا نہیں ہے حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی بست تمہاری بدقسمتی ایسے اچھی نوکری پر آیا اور اس سے محروم ہو گیا انہوں نے کہا کہ میاں بدقسمت کوئی ہوگا میں تو اللہ کا شکر ہے کہ خوش قسمت ہوں اپنے دین اور ایمان پر قائم ہوں غرض یہ کہ یہ ملکہ کے سامنے پیش نہیں کیے گئے ایک روز ملکہ نے خود حافظ صاحب سے دریافت کیا کہ میاں وہ تمہارے ہندوستانی نہیں آئے ابھی تک انہوں نے کہا کہ حضور آ تو گئے ہیں مگر وہ پاگل سے ہیں ملکہ نے کہا کہ کیا پاگلپن ہیں انہوں نے ساری گفتگو اس کو سنائی اس پر ملکہ نے کہا کہ وہ تو بہت اچھا آدمی ہیں اپنے مذہب کی عزت کرتا ہے اس کو ضرور پیش کرو دیکھئے دین کی برکت سے اس شخص کی کتنی ریائت کی گئی تب حافظ صاحب نے ان کو پیش کیا یہ پہنچے اور نہ جھکے نہ اور کچھ کیا جا کر السلام علیکم کہا ملکہ نے اپنی دستی گاڑی پر ہوا خودی کی خدمت پر ان کو ملازم رکھ لیا اور ان کی بڑی قدر تھی غرص دینی کمزوری اپنی ہی کمزوری ہے دوسروں پر الزام ہے ایک شخص یوسف بیگ لکھنو کے ملکہ کے یہاں خانسامہ مقرر ہوئے ملکہ کو معلوم ہوا کہ گوش نہیں کھاتے ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہاں زبیحہ خلاف شراح ہے ملکہ نے کہا کہ شراح کے موافق کس طرح ہو سکتا ہے انہوں نے بے ضرورت بھی بہت سا نخرہ پھیلا دیا ملکہ نے ان کے بیان کے موافق حکم دیا کہ ان کے زبیحے کے لیے ایک مکان الگ تیار کرا دیا جائے زباہ کرنے والا مسلمان ہو اس کے متعلق برطن شوری کپڑا سب الگ اور صاف ہو ایک قصہ یوسف بیگ نے خود مجھ سے بیان کیا اسی طرح مولی عبدالجبار صاحب وزیر بھوپال کا باقیہ ہے کہ ایک جلسے میں وائسرائے خود تقریر کر رہے تھے کہ انہی مولی عبدالجبار صاحب نے گھڑی دیکھ کر اور کھڑے ہو کر وائسرائے سے کہا کہ ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے ہم نماز پڑھ کر آ جائیں تب تقریر کیجئے گا وائسرائے نے ایک دم تقریر بند کی وہ بیٹھ گئے اور وہاں جتنے مسلمان تھے ان کو بھی نماز کے لیے جانا پڑا اس خیال سے کہ کہیں وائسرائے یہ نہ سمجھے سے کہا کہ آپ نے تو غضب ہی کر دیا کہ تقریر بن کرا دی انہوں نے کہا کہ کیا نماز فرض نہیں کہا کہ نماز تو فرض ہے لیکن خود چکے سے اٹھ کر چلے جاتے اعلان کی کیا ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ اگر اعلان سے نہ کہتا تو تم جیسے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں واقعی کام کا جواب دیا غرض خود ویسا ہو جانا بڑی زبردست تقریق ہے یہ واقعات تو پختگی کے ہیں اب غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی اور جوش اسلامی کا ایک واقعہ سنیے راجہ گولیار کے یہاں فوجی لوگ ڈاڑی مڑائیں یا نہ مڑائیں اس کے متعلق کوئی قانون نہ تھا ایک شخص مسلمان نوجوان فوجی ڈاڑی مڑایا کرتا تھا سب برا بھلا کہتے کہ تو ڈاڑی مڑاتا ہے وہ جواب میں کہتا کہ میاں میں گناہ تو کر رہا ہوں اللہ معاف کرے گا پھر اتفاق ایسا ہوا کہ راجہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوج میں رہنے والا شخص کوئی ڈاڑی نہیں رکھ سکتا جس قدر اس شخص کو تبلیغ کرنے والے تھے ایک دم سب نے ڈاڑی مڑا لی اور اس شخص سے کہا کہ لو میاں مبارک ہو تیرا ہی چاہا ہو گیا کہا کہ یہ کیا ہوا کہا کہ اب تو راجہ کا حکم ہو گیا کہ کوئی فوجی ڈاڑی نہیں رکھ سکتا اس لیے بھائی ہم سب کو مڑانی پڑی اس پر یہ شخص جواب دیتا ہے کہ میاں اب تک جو داڑی مڑائی اور خدا کی نافرمانی کی تو نفس کے کہنے سے مگر اب خدا کے ایک نافرمان کا حکم ہے تو اب مڑانا بے حمیتی ہے کہا کہ فوج سے برخواست کر دیے جاؤ گے کہا کہ اللہ رزق دینے والا ہے وہ کہیں اور سبیل فرما دیں گے یہ ہے قوت ایمانیہ اور یہ ہے جوش اسلامی غیرت اسلامی اور حمیت اسلامی مگر مسلمانوں نے خود ہی کمزوری اختیار کر لی اس کے نتائج جو کچھ ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں سامنے آتے جارے ہیں فرمائے کہ میں تمام اہل مداری سے دینیاں کو رائے دیتا ہوں کہ مدرسے کی طرف سے کچھ مبلغ ہونے چاہیں یہ سنت نبویہ ہے پڑھنا پڑھانا اسی مقصود کا مقدمہ ہے اصل مقصود تبلیغ ہی ہے اور ایک بات اور تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ مبلغین سے چندے کا تعلق نہ ہونا چاہیے صرف احکام بیان کرنا ترغیب و فضائل بیان کرنا ان کا کام ہو اس سے لوگوں کو بہت نفع پہنچتا ہے مگر اہل مداری سے طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں عرصہ ہوا غالباً ان تحریکات سے چودہ برس قبل میں نے مدرسے دیوبند والوں کو اس کا مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں باقاعدہ مبلغین کی جماعت جاتے رہنا چاہیے جن کا کام صرف دین پہنچانا ہو اور ہر شہر میں اس کی آبادی کی نسبت سے مبلغ یا ان کی آمد پرفت رہنا چاہیے مگر کوئی خاص انتظام نہیں ہوا ان مداری سے مطالق میری اقرائے یہ ہے کہ مداری سے دینیہ میں سنت و حرفت کبھی انتظام کیا جائے خواہ طلبہ اس کام کو بعد میں نہ کریں لیکن سکھایا ضرور جائے اس لیے کہ آج کل عام لوگ یہ شمستے ہیں کہ سوائے اس کے ان کو اور کچھ نہیں آتا اس لیے اپنا محتاج سمجھتے ہیں اور اس سے تحقیر کرتے ہیں اگر کوئی دستکاری وغیرہ سیکھ لیں وہ کسی وقت قصب معاش کی ضرورت ہو تو اپنے کام میں تو لگ جائیں گے اور اس طرح پرچندے کرتے اور مانگتے نہ پھریں گے کہ اس میں قائد تحقیر ہے ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک غیر مقلد مولوی صاحب لکھنوں سے یہاں آئے تھے انہی تھانا بھون آئے تھے نہایت صفائی کی باتیں کی بڑا جی خوش ہوا خوش فہم اور سمجھدار آدمی ملتے ہی کہنے لگے کہ شاید بعد میں آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ فلان جماعت کا شق ہے تو کہیں تنگی نہ ہو اس لیے میں پہلے ہی عرض کیے دیتا ہوں کہ میں عامل بالحدیث ہوں میں نے کہا کہ میں آپ کے صدق اور خلوص کی قدر کرتا ہوں اور میں بھی صاحب بتلائے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی تنگی نہیں کہ محض فروعی اختلاف سے انقباز ہو ہاں جن لوگوں کا شیوہ وزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا اور بدتمیزی اور بدتہذیبی سے کلام کرنا ہے ایسے لوگوں سے ضرور لڑائی ہے یہ مولی صاحب حسین عرب صاحب کے پوتے ہیں جو فوپال میں تھے کئی روز رہے اور بڑے لطف سے رہے ویسے بھی آنکھیں کھل گئیں کیونکہ ان لوگوں کو عامل بالحدیث ہونے کا بڑا دعویٰ ہے دوسروں کو بیدتی اور مشرق ہی سمجھتے ہیں کہتے تھے کہ یہاں پر اتنے دن رہا کوئی بات بھی تو حدیث کے خلاف نہ دیکھی البتہ دو مسئلے پوچھے ایک تو ایک اہل قبور سے فیض ہوتا ہے یا نہیں میں نے کہا کہ ہوتا ہے اور حدیث سے ثابت ہے اس پر ان کو حیرت ہو گئی کہ اہل قبور سے فیض ہونا حدیث سے کہاں ثابت ہوگا اس لیے کہ ساری عمر حدیث میں گزر گئی کسی حدیث میں نہیں دیکھا میں نے کہا کہ سنیے ترمیزی میں حدیث ہے کہ کسی صحابی نے لاعلمی میں ایک قبر پر خیمہ لگا لیا اس قبر میں ایک آدمی صورت الملک پڑھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا یہ صورت مردے کو عداب قبر سے نجات دیتی ہے دیکھئے قرآن کا سننا فیض ہے یا نہیں اور مردے سے قرآن سنا تو اہل قبور سے فیض ہوا یا نہیں تو بے حد مسرور ہوئے خوش ہوئے کہا کہ آج تک اس حدیث کی طرف نظر نہیں گئی تھی دوسرا مسئلہ سماء موتا کا پوچھا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں اور کہا کہ انکا لا تسمع الموتا قرآن میں موجود ہے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے قرآن میں ہے جس سے اس کی نفی معلوم ہوتی ہے میں نے کہا کہ حدیث میں وقوع سماء مسرح اور صاف مسکور ہے اور اس آیت سے نفی نہیں ہوتی اس لیے کہ یہاں پر حق تعالیٰ نے کفار کو مردوں سے تشبیح دی ہے اور تشبیح میں ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ بھی اور ایک وجہ تشبیح جو دونوں میں مشترک ہوتی ہے تو یہاں وہ عدم سماء مراد ہے جو موتا اور کفار میں مشترک ہے اور اموات کا سماء اور عدم سماء تو اس سے نہیں معلوم ہوتا مگر کفار کا تو معلوم ہے کہ قرآن و حدیث کو سنتے ہیں مگر وہ نافع نہیں ہیں اور یہ معلوم ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی میں وجہ شروع میں تماثل ہوتا ہے پس کفار سے جو سماء منفی ہے یعنی سماء نافع ویسا ہی سماء اموات سے منفی ہوگا ویسا ہی سماء اموات سے منفی ہوگا نہ کہ مطلق سماء بے حد دعا دی پھر بیعت کی درخواست کی میں نے کہا کہ اس میں تعجیل مناسب نہیں ہے بعد میں دیکھا جائے گا فرمایاں طریق میں قدم رکھنے سے پہلے فنا کی ضرورت ہے لیکن اگر قدم رکھنے کے بعد بھی فنا کی شان نہ ہوئی تو محروم رہے گا غرض یہاں فنا ہی کے بعد کچھ ملتا ہے ہم لوگ کام ہی کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں جس کو ظاہر اور مشتہر کیا جائے میں تو بحمد اللہ نہ صراحتا نہ اشارتا نہ تحریرن نہ تقریرن کبھی اس کا ذکر تک بھی نہیں کرتا کہ یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے اصل اثر اس طریق کا غیر ضروریات سے آزاد رہنا ہے چنانچہ اس آزادی ہی کے سبب جب زمانہ تحریکات میں خانقہ خالی کرانے کا واقعہ پیش آیا تحریکات سے میری علاہدگی کے سبب اہل تحریک کو جوش اٹھا کہ خانقہ خالی کرائی جائے اس وقت میں سفر میں تھا یہاں یہ تجویز ہو رہی تھی کہ خانقہ خالی کرالی جائے سفر سے واپس آنے کے بعد میرے کانوں میں پڑا کہ یہ تجویز ہے میں نے کہا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہم خود ہی خالی کر دیں گے الحمدللہ یہ آزادی کا اثر تھا نیز آدمی کسی بات کے پیچھے پڑھ کر کیوں اپنا وقت خراب کرے یہ تو بیکار لوگوں کے کام ہوتے ہیں مامو انداد علی صاحب کا تکیہ خالی پڑا تھا یعنی ان کے قبرستان کی جگہ خالی پڑی تھی میں نے سوچا کہ وہاں جا رکے بیٹھ جائیں گے اور اگر وہاں بھی نہ ہو جنگل میں سہی اور تھانہ بھون اور اس کا جنگل بھی نہ ہو اور کہیں کا سہی خاص جگہ میں کیا رکھا ہوا ہے مگر میں نے یہ خیال کسی پر ظاہر نہیں کیا اتفاق سے تکیہ دنگرانی کے لیے میرے ماموزاد بھائی نے جو اس کے متولی تھے مجھ سے کہا کہ ایک آدمی اس کے لیے تجویز کر دو دو ایک تعلیبین نئے آئے تھے میں ان کو وہاں پہنچانے گیا ادھر خفیہ خفیہ ایک محضر نامے پر خاص خاص لوگوں کے دستخط کرائی جا رہے تھے کہ خانخواہ خالی کرائی جائے میں جو ان تعلیب علموں کو تکیہ میں پہنچانے گیا تمام ماحول سے عام طور سے لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ وہاں اسی لیے گیا ہے کہ وہاں داکرین کے قیام کا انتظام کر کے خانخواہ کو خالی کر دے گا خدا کی قدرت کے جن لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا کہ خانخواہ خالی کرائی جائے انہی لوگوں نے آ کر معافی چاہی اور خوش آمدیں کی میں نے بھی اس موقع کو غنی میں سمجھ کر کہا کہ یہ آپ کا محض خیال ہے کہ میں خانخواہ خالی کر رہا ہوں میں نہ خود آیا اور نہ خود جاؤں حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بٹھلایا ہوا ہوں اس خود کیسے خالی کر دوں گا اور دل میں یہ تھا کہ بدون کسی کی تحریک کے خود تو خالی کروں گا نہیں لیکن تحریک کرنے سے اگر بچہ بھی خالی کرنے کو کہے گا فوراں خالی کر دوں گا میری کوئی ملک تھوڑا ہی ہے وقف کا مال ہے جس میں سب مسلمانوں کو برابر حق ہے میں تو اسی ملک نہ ہونے کے خیال سے تمام خانقامے سے بقدر ضرورت جگہ اپنی تصرف میں لاتا ہوں یعنی جہاں بیٹھ کر ڈاک وغیرہ کا کام کرتا ہوں اور ڈسک رکھا ہوا ہے اور ایک چھوٹا سا حجرہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو بہت ہی مختصر ہے بلکہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ والا یہ حجرہ بھی بوقت ضرورت ذاکرین یا طلبہ کے سپرد کر دیتا ہوں مجھ کو خود ہی غیر ضروری قصوں جھگڑوں سے وحشت ہے چنانچہ خود گھر میں آگر ضرورت سے زیادہ چیز ہوتی ہے تو الجن ہوتی ہے بعض لوگ محبت کی وجہ سے اکثر ایسی چیزیں لے آتے ہیں کہ جو قابل استعمال نہیں ہوتی ان کو فروخت کر دیتا ہوں اور ضرورت کی چیز خرید لیتا ہوں بہت جگہوں میں دیکھا گیا ہے کہ خانقاؤں میں پشت در پشتک کی چیزیں محفوظ ہیں اور باقاعدہ ملازم ان کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہوئے ہیں تو ان صاحبوں کا قلب کیا ایک سہائے میر عالم ہے فرمایا انسان کو چاہیے کہ کام کرے اللہ کے واسطے اور اللہ پر نظر رکھے تو سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں ایک صاحب سرکاری عہدے دار ہیں وہ اکثر میرے پاس آتے جاتی تھے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوتے تھے میں نے ان کو کبھی نہیں ٹوکا ایک روز انہوں نے مجھ سے بیعت کی درخواست کی اس روز مجھ کو خیال ہوا کہ مجھ کو حق ہے کہ ان کو اس پر متطلع کہیں میں نے بیعت کر لیا بعد بیعت کے ارادہ ہی تھا کہ انگوٹھی سے متعلق ان سے کہوں گا انہوں نے بیعت ہوتے ہی انگوٹھی اتار کر مجھ کو دی کہ اس کو کسی مناسب مسرف میں صف کر دیا جائے میں نے کہا کہ اگر اس کو اپنے گھر والوں کو دے دیں تو کوئی حرج نہیں آپ کو تو پہننا جائز نہیں مگر گھر کی عورتیں پہن سکتی ہیں کہا کہ نہیں بہت دنوں تک معصیت میں اُبتلا رہا اب اس کا کفارہ یہی ہے دیکھئے کسی کے قلب کی حالت کی کسی کو کیا خبر کیسا خالص آول کیا مجھے بڑی مسررت ہوئی کہ ایسے لوگوں سے اپنا تعلق وہ کہ جن کے رگ و پہ میں دین کی عظمت اور محبت ہو گوظاہر میں اس کا گمان نہ ہو میں اس ہی لئے کہا کرتا ہوں کہ کیا کسی کو کوئی نظر تحقیر سے دیکھ سکتا ہے نہ معلوم خدا کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور کیا معاملہ ہے اس لئے عاسی سے نفرت نہ ہونا چاہیے بعض اوقات ایک منٹ میں کائیا پلٹ ہو جاتی ہے سد سالہ کافر اور بدپرست پلک جھپکنے میں مومن صادق و مومن کامل ہو سکتا ہے کیا خبر ہے کہ کسی کے قلب میں محبت کی کیا آگ بھری ہے اور دوسروں کی کیا خبر ہوتی اپنی ہی خبر نہیں اس لئے کبھی انسان اپنی کسی چیز پر ناز نہ کرے اور ناز کی ہے ہی ہی کونسی چیز سب ان کی رحمت اور آتا ہے بس ہمیشہ نیاز پیدا کرنے کی صعیح کوشش میں لگا رہنا چاہیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ کام میں لگے وہ بے نتیجہ فکروں میں نہ پڑے مثلا یہ کہ معاصیت ہو گئی تھی اس سے توبہ بھی کر لی تھی معلوم نہیں وہ قبول ہوئی یا نہیں آخر اس سے کیا فائدہ اسی طرح یہ خیالات مزر ہیں کہ میں کامل ہوا یا نہیں میں کچھ بنایا نہیں غرض بے نتیجہ خیالات اس راہ میں راہ زن ہیں کام کرنے والوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے وہ ایسی چیزوں کو کب دیکھتے ہیں مجھ کو حضرت مولانا حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی طرف زیادہ کشش ہے دوسرے بزرگوں کے ساتھ تو ان کے کمالات کی بنا پر عقیدت ہے اور حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے استراری طور پر محبت ہے ان کی ہر بات میں ایک محبوبانہ شان معلوم ہوتی تھی ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ میاں تم تو کبھی کبھی آتے ہو ہم نے تمہیں کبھی کھانا نہیں کھلایا آج تمہاری دعوت ہے دیکھئے اس سے سادگی کی کیسی عجیب و غریب شان مترشہ ہوتی ہے محبوبانہ انداز کی بڑی فرد ہے فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت میں ان کی دعا میں ان کی نصیحت میں سب میں نور اور برکت ہوتی ہے دہلی میں جو حکیم نابینا ہے ان کی نبازی مشہور ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ سے عرص کیا تھا کہ حضرت میں نابینا ہوں بجز نبز کے اور علامات کا مشاہدہ نہیں کرتا نبز شناسی کی دعا کر دیجئے آپ نے نبز کے لئے دعا فرما دی جس میں ان کا کمال مشاہد ہے تو یہ اس دعا کی برکت ہے فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک بڑی بھی تھی وہ کہنے لگیں کہ ہمارا وقت تو قریب ہے میں نے کہا ہمارا تمہارا دونوں ہی کا قریب ہے اس پر گھر کی عورتوں پر اثر ہوا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سر پر تو کوئی بھی نہیں ہے اس اثر کو محسوس کر کے پھر کبھی ایسا لفظ محبین کے سامنے زبان پر نہیں لاتا کہ ان کو تکلیف کا سبب بنی باقی الحمدللہ 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 مجھ کو اپنے وقت کا یعنی موت کا کافی استحضار ہے لیکن زبان پر اس لیے نہیں لاتا کہ دوستوں کو رنج ہوگا غور کیجئے حضرت والا نے اس بات پر کہ اپنی موت کا استحضار رہتا ہے کس طرح اور کتنا اللہ کا شکر ادا کیا ہے یہ واقعاتاً بڑی نعمت ہے اللہ پاک ہم کو بھی نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ علیہ اللہ آنتاستی